اسلام علیکم ایک بار پھر سے حاضر ہوں اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ تو سین کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں اٹھا تھا اٹھ کے میں نہایا فریش ہوا اور وائف کی فرمائش آگئی کہ آج نہ اپنے کچھ بنا کے کھلانا ہے تو میں نے سوچا کہ ان کو پھر نہ آج کڑائی چکن کڑائی بنا کے کھلاتا ہوں اور ساتھ ساتھ میچ کی وائپز ہیں میچ ساتھ ساتھ میچ چلے گا اچھا یہ نا کرتے کرتے دماغ میں آیا کہ کتنے مرد حضرات ہیں جو اپنی وائف کا اس طرح سے خیال کرتے ہیں ان کے لیے کوکنگ کرتے ہیں کیونکہ بچاری وائپز بھی ایسی ہوتی ہیں وہ پورا دن کام کر کر کے تھاک جاتی ہیں تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی تھوڑی سی ہیلپ کریں سپورٹ کریں کبھی ان کی طبیعت حراب ہو تو ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے تو یہ میرا میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جن کی وائپز بہت زیادہ کام کرتی ہیں گھر میں اور ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں کبھی کبھی ہم لوگوں کو بھی کوکنگ کر لینی چاہیے اب جس طرح سے میچ لگا ہوا ہے میری نیت میں اتنا فطور آیا ہوا ہے کہ میں میچ دیکھوں اور وائپ جا کے بنایا لیکن نہیں اب زبان دے دی اب جا کے کرنا ہی پڑنا اب میچ جائے بہاڑ میں وائپ کو آج کچھ نہ کچھ پناہ کے کھلانا ہی پڑے گا نیتوک اس نے نراز ہو جانا ہے تو میچ کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اور چلتے ہیں کچن میں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے چکن سارا لے لیا تھا اس کو دھو کے اب میں اس کو ڈال دوں گا فرائے کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے اچھا کوکنگ بھی نا ایک طرح کی ہو بھی ہے اور کوکنگ کرنے میں بھی نا ایک الگ ہی مزا تھا اب ہم کیا کریں گے اب میں چکن کو جو اینا تھوڑا سا لائٹ براؤن تروں گا اچھا چکن جو اینا مطلب کہ آپ پڑائی بنا لو یا کچھ بھی زائکا نانا ہے ساری محنت خراب ہو جاتی اب میں ڈرتے ڈرتے بنا رہا ہوں لیکن انشاءاللہ پوری کوشش کرونا کہ زائکا کمال کا ہے ایسا لگے کہ جیسے آپ نے چلسی گڑائی کھا لی وہ بھی کسی ڈھاپ ہے براون ہو گیا ہے چکن کا جو کلر ہے وہ براون ہو گیا اب میں ڈال دوں گا چھ مچھے سبز میکچے مرچوں کا پیسٹ اور مرچوں کا پیسٹ اس کو اور بھونڈ لیں گے مزید اگر اس میں سمیل آیا کچھ بھی ہے تو وہ اس کی نکل جائے اس میں مرچوں کا پیسٹ اور مرچوں کا پیسٹ ہے اس کا اینکہ یہ ہے کہ اس کو بہاب کے اندر میں دیں گے اس میں مرچوں کا پیسٹ اور مرچوں کا پیسٹ بھیگے اس کے اندر رچ بس جائے گا پہلے یہ دیکھیں اب اس کے اندر جو ہمارے ٹوماٹر دیں سارے اس میں میں نے مطلب کہ اس کا چھلکا ہوتا بیا تھا اور ٹوماٹروں کو میں نے میش کر دیا تھا اب وہ اس کے اندر بلکل مکس ہو گئے اب ڈالیں گے ہم اپنے مسالے نمک آپ نے حضر زرز ڈالنا یہ نہ ہو کہ تیز ہو گیا تو بس پھر محنت بھی بیکار اور گھر والوں کی اچھا جی اس کے بعد یہ میں ڈالنا گا ہو جی جیرہ بہت سے لوگ اس کو بولتے ہیں زیرہ لیکن اوریجنل ورڈ جیرہ ہے میری وائف کو اس کو زیرہ کہتی ہے اور بہت بار میں اس کو کہتا ہوں کہ جیرہ اس کو بولتے ہیں زیرہ نہیں کہتا اچھا جی اس کے اندر میں ڈالوں گا ایک دو وڑی الائچی تھوڑے سے لانگ تھوڑی سی کالی مرچیں اور اس کو پھول کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کا نام مجھے یہ آدمیں گے اچھا اب دیکھیں اس کا جو اویل ہے وہ اپنا رنگ دے گیا لال رنگ آنا شروع ہو گیا تیری بلکل اس ٹائم پہ نا اے ون آوئی ہے اب میں تھوڑا سا اس میں دہی ڈالوں گا اور دہی ڈال کے اس کو مزید تھوڑا سا ہم دھون لیں گے موسیقی تو الحمدللہ چکن کڑائی ماشاءاللہ بن کے ریڈی ہے اور اب ابو جی کو پوچھتے ہیں کہ اس کو آپ ٹیسٹ کریں اور بتائیں آپ کو کیسی لگی بسم اللہ بسم اللہ رحمہ موسیقی موسیقی کیسی لگی پھر کڑائی آگذر یای اینجا لگی تو جی اسی کے ساتھ اپنے ویلوگ اینڈ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں تب تک کے لئے اجازت دیں حسیب علی کو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینکیو جی اللہ حافظ